کہاں گم ہو؟ نہیں کچھ نہیں سب خیر تو ہے کہیں تمہاری بیٹی نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کر دی میری بیٹی؟ کیا وہ صرف میری بیٹی ہے شہور؟ نہیں بیٹی تو وہ بیری بھی ہے لیکن شاید تمہاری کچھ زیادہ ہی ہے عادت ہی بہت ہے نا وہی غصہ، وہی صرف دھڑ درمی، وہی خودصری چھکی ہو گئے آپ شہود؟ تھک گئے کیا؟ اور کچھ قصیدے پڑھ دیں ہماری کچھ اور عصاف بیان کر دیں آپ کیونکہ اس گھر میں میری اور رشنہ کے علاوہ باقی سب تو فرشتے ہیں نہیں، ایسا بھی نہیں لیکن جو دیکھا کہتی بیسے اممہ بتا رہی تھی کہ آج کل تمہاری سابزادی بڑی فرما وقت داری دکھا رہی تھی بس، اللہ سے دعا ہے کہ کہیں یہ سب کوئی دکھاوا جاما نہ ہوا بس موسیقی 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 کس طرح میرے قریب آرہی تھی کیا لگتا اسے کہ میں اس کی یاد میں ویٹھا یہاں تڑپ رہا تھا اب تم خلاص سمجھ رو نوفل دیکھو تم دونوں بچپن کے دوست ہونا اور اس نے ہمیشہ تم سے اپنی ہر بات ہر ایک فیلنگ شیئر کیے کوئی سکتا ہے اتنے عرصے بعد تم میں اسے اپنا وہی دوست نظر آیا اسی لیو اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکی اور جذباتی سی ہو گئی یہ درامے ہیں اس کے یہ جذبات یہ احساس یہ سب چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس اچھا ٹھیک ہے چھوڑو ان باتوں چھو ہو گیا سو ہو گیا جتنا سوچو گے نا اتنا اُلچوں کرو میری زندگی میں بہت سکون ہے میں اس میں کوئی طفال نہیں چاہتا مجھے یقین ہے خدا نے میری لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوتا جو تم مجھے ملی ہو اور اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں روشنا کی فطرت کی وجہ سے تمہیں نقصان نہ پوچے مولا میری مولا مولا میری مولا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اگر ہمارے جذبے سچے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی طوفان ہمیں الگ ہوئی کرسکتا کبھی بھی نہیں بے پناہ 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 نفرت بھی محبت کا ایک روپ ہوتی ہے میں جانتی ہوں نوفل اور تم تم مجھ سے شدید محبت کرتے اب بھی تمہاری نفرت یہ بتا رہی ہے اور اس نفرت کو دوبارہ محبت کی منزل تک پہنچانا اب میرا مقصد ہے میری بے وفائی نے تمہیں جو دکھ دیا ہے نا نوفل میں اب اس کا ازالہ کروں گی جبران یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی